سلامتی کونسل کی کمیٹری بارہ سو سٹھ سٹھ جو القائدہ اور طالبان سے تعلق کی بنیاد پر مختلف تنظیموں اور شخصیات پر پابندیاں لگاتی ہے اور نائن الیون کے بعد سے اب تک دنیا بر کی کئی تنظیموں اور افراد کے اساس منجمت کرتے ہوئے ان پر پابندیاں آئیت کر چکی ہے اسی کمیٹری میں بھارت کی طرف سے وطن عزیز پاکستان کا نام شامل کر کے جھوٹ اور بے بنیاد الزامات پر مبنی یہ قرادات جمع کروائی گئی ہے کہ چونکہ یہ ملک دائش جیسی تنظیموں کی مدد کرتا ہے اس لیے پاکستان کو بھی ایک دیشتگرد ملک قرار دیا جائے اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس قرادات کو مسترد کر کے بھارت کی جھوٹ کو بے نکاب کیا ہے لیکن پھر بھی اس سے مودی سرکار کی گھٹیا ذہنیت پاکستان مخالف جذبات اور انتہا پسندی کی سوچ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جبکہ قرادات پیش کرتے وقت بھارت سرکار کی طرف سے ایک اور سازش پی کی گئی جس کا میڈیا میں صحیح طرح سے ذکر نہیں ہو سکا وہ یہ کہ سلامتی کونسل میں جمع کروائی کے قرادات میں پاکستان کے طرح جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور مولانا مسعود عزر کا نام بھی شامل کیا گیا تاکہ بلفرز اگر انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ سے یہ قرادات پاس کروانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشتگردی ثابت کرنے اور کشمیر کو اپنے اٹوٹ انگ ہونے کا موقف منوانے میں اس کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ برہان مظفروانی کی شہادت کے بعد سے کشمیر میں جاری تحریک آزادی بہت مضبوط ہو چکی ہے بھارتی فوج نے